بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث رسول خدا سنیے فرماتے ہیں اکسرہم ذکراً دل موت و اشدہم استعداداً لہ اقل مند کی نشانی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے و استعداداً لہ اور زیادہ سے زیادہ اس کی تیاری کرتا ہے ایران کے بہت بڑے مرجعات اللہ مرزا شیرازی یہ ہوتیں علی والے یہ ہوتیں علی والے کی زندگی ان کے شاگرد نے پوچھے قبل اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ کو موت آئے گی تو آپ کون سا عمل کریں گے ہم رات کو خواب دیکھیں کہ تین دن میں ماری موت آنے والی ہے تو ہم سے اگر کوئی پوچھے آپ کون سا عمل کریں گے آپ جواب ذہن میں رکھئے اور دیکھئے مرزا شیرازی نے کون سا جواب دیا کہ علی کے چاہنے والے کا جواب ہے بڑا سیدھا سادھا جواب دیا قبل اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ کی موت آئے گی تو آپ کیا کریں گے انہوں نے کہا وہ ہی کروں گا جو ساٹھ سال سے کر رہا ہوں وہ ہی کروں گا جو ساٹھ سال سے کر رہا ہوں مجھے کوئی نئی چیز نہیں کرنی مولا فرماتے ہیں زندگی ایسی گزارو ایک لمحے کے بعد اگر تمہاری موت ہو تو تم ہمیشہ موت کے لیے تیار رہو بنجائش اس میں نہیں ہے کیوں مولا فرماتے ہیں کیوں کیونکہ مرنے کے بعد تمہاری کروڑوں کی دولت بھی ہو اگر کہو گے اے ملک الموت میرے دو کروڑ لے لو مجھے ایک منٹ دنیا میں واپس پلٹاؤ آواز آئے گی ہرگز ہرگز تو اپنے وقت کی قیمت جانو یہ جو لمحے حسین کی مجلس میں گزار رہے ہو اس کی عرضش کروڑوں سے زیادہ ہے تو زندگی ایسی گزاری کرو کہ آج اگر بیس سال کا جوان ہے پچاس سال کا کوئی مومن ہے ستر سال کا کوئی مومن ہے مولا فرماتے ہیں زندگی ایسی گزارو اگر کوئی تم سے پوچھے کیا تم اپنی گزاری ہوئی زندگی سے مطمئن ہو تو جوابی آنا چاہیے ہاں میں اپنی زندگی سے راضی ہوں اگر تو اپنی زندگی سے راضی آئے تو امام زمانہ بھی تیری زندگی سے راضی ہیں سلوات پڑے محمد و آل محمد مولا فرماتے ہیں مر یعنی موت یاد کرنا انسان کے قلب کو جلا دیتا ہے اردو کا جلانے عربک ہے انسان کے دل کو نرم کرتا ہے اسے تیار کرتا ہے کہ یہ موت کی تیاری کریں لیکن اگر کوئی اپنی موت کو یاد نہ کرے ایک ایرانی ڈرائیور تھا کہتا ہے کہ مولانا میں نے نئی نئی گاڑی سیکھی اور میں ڈرتا تھا ڈرائیونگ کرتے وقت تو ایک مرتبہ میں گاڑی چلا رہا تھا اچانک میرے سامنے ٹرک آ گیا اب جیسے ٹرک آیا تو میں ڈر گیا اور ڈر کے مارے میں نے کیا کیا اپنی آنکھیں بند کر لیں تو کیا آنکھ بند کرنے سے ایک سیڈر نہیں ہوگا اگر کوئی مومن موت کے خوف سے آنکھیں بند کر لے وہ کبوتر کے پوپر جب بلی حملہ کرتی ہے نا تو آنکھیں بند کر لیتا ہے کیونکہ جب آنکھیں بند ہوتی آپ کو کچھ نظر نہیں آتا آپ سمجھتے ہو بلی چلی گئی لیکن ایسا تو نہیں تم موت کو یاد نہیں کروگے تو ملک الموت تمہیں یاد نہیں کرے گا موت تو ہر وقت تجھے آنی ہے تو اقل مند کی نشانی آئے وہ آنکھیں بند نہیں کرے آنکھیں بند کرے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا لیکن اقل مند کی نشانی یہ ہے وہ ہوشیار رہے اور فوراں خود کو اس چیز سے بچانے کی کیا کرے کوشش کرے تو فرما ہے پہلی چیز جو انسان کو موت کو یاد کرتا ہے مولا فرما تو اس کے وجود میں ایک فرح پیدا ہوتی ہے ایک خوشی کے آثار پیدا ہوتے ہیں وہ انسان کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جاتا اس کے وجود میں اللہ کا یقین پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ہر لمحہ زیارت علی بن نبی طالب کے لیے تیار رہتا ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد موت کو چند طریقوں سے یاد کیا جا سکتا ہے ایک موت کا یاد کرنے کا طریقہ مایوس مثلا جو انسان یاد کر کے فوراں مایوس ہو جائے عرب کا بہت بڑا شاعر تھا وہ روز موت کو یاد کر کے مایوس ہو جاتا تھا بھئی مر جاؤں گا سب ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کا سارا جو حدف اور مقصد تھا وہ دنیا تھی مر جاؤں گا بچوں سے جدہ ہو جاؤں گا مر جاؤں گا دولت سے جدہ ہو جاؤں گا تو اس نے کہا پوری زندگی اس نے شادی بھی نہیں کی وہ مر گیا اور اس نے کہا میری قبر کو لکھ دو کہ یہ جو جنایت اور جرم ہے میرے پیدا ہونے کا میں نے نہیں کیا میرے ماں باب نے کیا ہے تو ایک تو بندہ ایسی زندگی گزارتا ہے موت کو یاد کر کے پوری زندگی کیا رہتا ہے مایوس رہتا ہے دوسرا موت کا زندگی گزارنے کا طریقہ غافلانہ طریقہ ہے جیسے انگریز گزار رہے ہیں وہ مایوس نہیں ہیں ان کو پتہ ہے مرنا ہے لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہے بڑے خوشی سے کلوز میں جاتے ہیں مزے کرتے ہیں زنائیں کرتے ہیں شرابیں پیتے ہیں ایک دن تو آنا ہے کہ تمہیں موت آئے گی تو پھر وہی لوگ جب بوڑے ہو جاتے ہیں چہرے پہ دپریشن کے آثار ہوتے ہیں کیونکہ پوری زندگی تو گزار دی لیکن آخر میں مرنا ہے ایک طریقہ جو الوی طریقہ ہے اہل بیت کا طریقہ ہے وہ واقع بی نانا طریقہ ہے کہ حقیقت کو دیکھ اور حقیقت کو سمجھ اور حقیقت کو سمجھ کے اپنی زندگی کے قدم اٹھا یہ طریقہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ ہے یہ طریقہ جناب قاسم کا طریقہ ہے جب پوچھا جاتا ہے قاسم ترے لیے موت کیسی ہے تو فرماتے ہیں احلا من الاصل شہد سے زیادہ موت میرے لیے میتھی ہے یہ شہد کیوں ہیں کیونکہ قاسم نے اپنی زندگی کا ذائقہ شہد جیسا بنایا تھا فرماتے ہیں یہ حیات پانی کی طرح ہے جیسی تو زندگی گزارتا ہے ویسا ذائقہ تجھے چکھایا جاتا ہے تو زندگی اہل بیت والی گزار جب دنیا سے جائے گا تو تمہاری موت کا ذائقہ بھی قاسم کی طرح شہد سے زیادہ مٹھا ہوگا سلوات پڑے محمد و آل محمد